ہم اپنی آنکھوں سے آسمان دیکھ سکتے ہیں کیا یہ کافی نہیں گویا کہ ہم جگ چاہے وہاں پہنچ سکتے ہیں تو بلا وجہ ستاروں پر وقت برباد کیوں کرے ماہیر فلقیات کے لیے نماز کے عقاد کا تائیون کرنا کافی نہیں ہے کیا یہ میرے علم سے باہر ہے اس بارے میں میرے والد سے پوچھئے السلام علیکم علیکم السلام بسم اللہ خدا وندگار اگر اجازت ہو تو میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں کیا سوال ہے جناب علی ماہیرین فلقیات کے متعلق کا اصل مقصد کیا ہے آپ کا کیا خیال ہے مجھے نہیں لگتا اس سے کوئی فائدہ ہو سکتا ہے ماہیرین فلقیات کا واحد مشغلہ وقت کا تائیون ہونا چاہیے ہم آپ کا سوال اس سے ملتا جلتا ہے ایک کہانی سناتا ہوں آپ کو ایک دفعہ کا ذکر ہے ایک سلطان نے اپنے بیٹے کو علماء کے گروہ کو دے دیا تاکہ وہ ستاروں ارضیات اور دیگر علوم سیکھ سکے سلطان کا بیٹا بہت بھولا تھا لیکن جیسے وہ علم حاصل کرتا ہے اور نئی سے نئی چیزیں سیکھتا ہے تو ماہر علم بن جاتا ہے سلطان اپنے بیٹے کے علم کو آزمانے کے لیے اپنی انگوٹھی اتار کر مٹھی میں چھپا لیتا ہے اور پوچھتا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے بیٹا کہتا ہے کچھ گول ہے اور پیلا ہے اور بیچ میں سے خالی ہے سلطان کہتا ہے جو تم نے کہا یہ درست ہے لیکن مجھے بتاؤ کہ میرے ہاتھ میں کیا ہے وہ کہتا ہے کہ ضرور اس میں کوئی چھل نہیں ہے سلطان کو جب یہ جواب ملا تو بیٹے سے کہا جب تم نے اتنی ساری حقیقتیں بیان کر دی ہیں تو پھر مٹھی میں چھلنی آ نہیں سکتی یہ کیسے نہیں جان سکتے موجودہ زمانے کے پڑے لکھے بھی ایسی ہیں ان کے پاس ہر چیز کی معلومات ہے انہوں نے وہ سب کچھ سیکھ لیا ہے جس کی انہیں ضرورت ہے اور ہر چیز کو اپنی گرفت ملی لیا ہے لیکن سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو ان کے قریب ہیں ان کو اپنے آپ کو اپنے وجود کو نہیں جانتے وہ فتوہ دیتے ہیں کہ حلال ہے یا حرام جائز ہے یا ناجائز لیکن وہ نہیں جانتے کہ خود حلال ہیں یا حرام یہ بھی تمیز نہیں کہ پاک ہیں یا ناپاک انگوٹھی کی شکل زردپن گولپن اس کا ظاہر ہے جب اسے آگ میں پھینک دیتے ہیں تو کچھ باقی نہیں رہتا صرف اس کا خالص جوہر باقی ہے آپ جس ماہر فلکیات کو وقت ساز بنانا چاہتے ہیں وہ اس جوہر کے پیچھے ہے اور وہ اسے جاننے کی کوشش کر رہا ہے اور اس صورتحال میں ایک شخص کو کسی دوسرے شخص کے بجائے اپنے حالات کی اصلاح کرنی چاہیے موسیقی موسیقی